اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل فورو دیس ایس آج تھا جی گرجہ والا کا ایکٹوبر اور ہم نے کیا ایکسپیئینس خزر دکھا کو اور خزر دکھا تو بہت بھی لا جواب رہا بار بھی یہ بہت شاندار بہت جوسی بہت ٹینڈر کباب اور بڑی پرفیکٹ میرینیشن اس کے ساتھ مطل دکھا وہ بھی بہت لا جواب جوسی اور مسالہ اندر تک رچا ہوا اور یہ جی چکن تکا پیس اور یہ لیک پیس بہت زبادہ میرینیٹ ہوا ہوا تھا اور بہت اس کا مزیدار ذائقہ تھا بلکہ فریش یہ سر وزا اور بہت کمال یہ میری طرف سے ہائیلی رکومینڈڈ ہے بیابار بھی جب بھی آپ کچھا ملا چاہیں اس کو ضرور ٹرائیڈ کریں اس کے بعد جس کی مطن کڑا ہی ہم نے کروائی جو کہ بہت عالی رہی مسالہ دار جوسی ٹینڈر اس کا جو ہے میر تھا اور یہ پلیس ہے میری طرف سے ہائیلی رکومینڈڈ آپ نے یہاں پہ ضرور جانا ہے اور کمال میں بتانا ہے کہ آپ کو کھانا کیسا لگا میری طرف سے یہ پلیس ہائیلی ہائیلی رکومینڈڈ ہے اس کے بعد جی ہم لوگ سیٹلائیڈ ٹاؤن میں جائے جی آئیس ٹیک پہ ان کی آئیس کریم بہت فیمس ہے اور بہت ہی زبادہ سوتی ہے ویسے مومن ہم لوگ ان کی دوا آسکن ٹرائی کرتے ہیں اس دفعہ یہ نیو فلیور ٹرائی کیا یہ بہت اچھا تھا بہت ریفریکشنگ اور ٹاپنگ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح بھری ہوئی ہے پائن ایپل آلمرز اور ریزنس وغیرہ تھے اس پہ اور یہ بہت زبادہ بہت مزیدار تھی یہاں پہ بھی ضرور جائے اور ڈیفرنٹ آئس کریمز ان کی ٹرائی کریں بہت بڑا مینیو ہے ان کا اور اس کے بعد بات کریں جی تو ہم نے رخ کیا ہے جی نرالا ہوتل کا یہ دو چیزیں کٹی ہیں جی نرالا ہوتل کا کھانا اور ساتھ ہیں جی شاہی گول گپے یہ مٹن کی ہم نے جو ہے ایک پلیٹ کروائی تھی گریوی کے ساتھ اور یہ بھی بہت زبردست مائل سائز میں سپائسیز تھی اور جو میٹ ہے وہ فل ٹینڈر اور ساتھ جو مٹن کا جو ہے یہ کیمہ ہے یہ بھی بہت زبردست تھا پرفیکٹ اماؤنٹ آف سپائسیز تھی اور سونے پہ سہادہ میں کہوں گے جی یہ اردی روٹی دیکھیں جی یہ چوپی ہوئی روٹی ہے جس پہ دیسی گھی اور چٹنی ہے پدینے کی چٹنی ہوتی ہے جس میں انار دانا ڈالاتا ہے اور یہ بہت بہت زبردست گرمہ گرم روٹی اور ساتھ کھانا بڑا ہی کمال کا ہے ان کا مجھے ویسے یہ بہت اچھا لگا تھا آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ضرور مجھے کمیٹس میں بتائیے گا کہ یہ آپ کو کیسا لگا یہ روٹی اتنی مزے گی تھی آپ کھالی روٹی بھی کھائیں تو اس چٹنی کے ساتھ بہت مزیدہ لگتی ہے اور ساتھ ہی ہم نے شاہی گل کپے مغائب بیسکلی کی مین برانچ گجرات میں ہے تو لیکن یہ بھی اچھے ہیں لیکن مجھے گجرات کے گل کپے زیادہ اچھے لگے ان کا پانی بہت زیادہ سپائسی بھی ہوتا ہے اور فلیور بھی ان کا زیادہ اچھا ہے لیکن یہ بھی بہت اچھے تھے بہت مزایا ان کا بھی اور اس کے بعد بات کرتے ہیں جی چکن دابو کھانا تھا جی ہم نے ٹرائی کرنا تھا کیسا ہوتا ہے تو یہ سپیشل ایک دکان ہے یہاں پہ ہم لوگ گئے اور یہ سٹکس تو بہت کمال تھی یہ میری جب سے ہائیلی رکومینڈڈ ہے اگر آپ زیادہ سپائسی نہیں کھاتے تو آپ چکن لے لیں لیکن اگر آپ سپائسی کھاتے ہیں تو دابو ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ سٹکس میری طرف سے ہائیلی رکومینڈڈ ہے چکن کے پیسیز میں اتنی زیادہ سپائسیز نہیں تھی لیکن یہ جو سٹکس تھی ان میں بہت سپائس تھی اور بہت مزیدار تھے بہت جوسی بہت سافٹ تھے اوپر سے کرسپی تھے اور اندر سے سافٹ تھے یہ بہت مزیدار تھے اور یہ پلیس بھی میری طرف سے ہائیلی رکومینڈڈ ہے یہاں پہ ضرور چاہیں اور یہ بھی ٹرائی کیجئے گا اور اس کے بعد ہم لوگ آگے پڑھیں تو جیس سینڈوچیز کے اگر آپ شکین ہیں تو ہم لوگوں نے ہل سے ہی کے سینڈوچیز لیے ان کے سینڈوچیز بہت فیمس ہیں دو طرح کے سینڈوچیز لیے دونوں کا ٹیسٹ بہت ڈیفرنٹ اور بہت مزیدار تھا تو یہ بھی میری طرف سے ہائیلی رکومینڈڈ ہے فریش لی نیا اور فریش فریش اس کو کھائیں کرسپی آؤٹسائیڈ سے اور اندر سے جوسی کریمی ان کا چکن ہے اور بہت مزے کے ہیں آئی ہاپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر مسٹ ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ